بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضر قضایہ محصورتاً ومصورتاً وَلِكُلِّن مِنَ الْمَحصُورَاتِ الْأَرْبَعِ سُورٌ خَاسٌ بِهَا الْآخِر وہ بیس ہماری حملیہ کے اقسام میں تھی اور بیان کی آغنے کہ جن قضایہ کا اعتبار ہے ان حملیہ کے اقسام میں سے منطق میں وہ قضایہ محصورہ ہیں محصورات کا اعتبار ہے محصورات مطبر ہیں پھر ہم نے محصورات کو تقسیم کیا تھا کلیہ اور جزئیہ کی طرف پھر آغا نے کہا کہ اگر اس کمیت کے ساتھ قیفیت کی بھی رعائت کی جائے تو یہ محصورات چار قسموں میں ارتقاب آتے ہیں کہ ان میں سے ایک مجوے کلیہ سالوے کلیہ مجوے جزئیہ اور سالوے جزئیہ یہ چار قسم ہیں پھر یہاں پر علائم جو ہیں جو نشانیاں ہیں کہ کس طرح ہمیں معلوم ہو کہ یہ مجوے کلیہ ہے کس طرح معلوم ہو کہ یہ مجوے جزئیہ سالوے کلیہ سالوے جزئیہ ہے اور وہ تمام رموز کے جن کے ذریعے بلکہ وہ تمام عداد کے جن کے ذریعے ہم کمیت کو بیان کرتے ہیں اور اسی طرح وہ عداد کے جن کے ذریعے ہم کیفیت کو بیان کرتے ہیں وہ کون سے ہیں کہ وہ تمام چیزیں وہ تمام الفاظ کے جو دلالت کرتے ہوں اس موضوع کے افراد کی کمیت پر تو یہاں پر اسی کو آگا بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اس کو سورے کا ذریعہ کہتے ہیں کہ جو کمیت کو بیان کرنے والے ہوتے ہیں جن الفاظ سے ہمیں اس کجیے کا مثلا ایجاب اور سلب جو ہے اور یعنی جو افراد کی جو کمیت ہے کہ کتنے افراد مراد ہیں جو ذریعہ ہے یا کلیہ ہے تو اس طرح افراد کی کمیت پر جو الفاظ دلالت کرتے ہیں اس کو ہم سورے کا ذریعہ کہتے ہیں سور کہا اس لیے کہ جس طرح میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ دیوار جو شہر کے باہر ایک دائر مانن تمام شہر کو احاطہ کی ہوتی ہے وہ دیوار کیونکہ شہر کو محدود کر رہی ہوتی ہے احاطہ کر رہی ہوتی ہے اس کو محصور کر رہی ہوتی ہے تو ہم اس دیوار کو سور کہتے ہیں سور البلد تو یہاں پر بھی یہ جو الفاظ دلالت کر رہے ہیں ان افراد کی کمیت پر ہم نے ان کو سور کہا سور قضیہ کہا کیوں اس لیے کہ یہ بھی ایک ایسے الفاظ ہیں کہ جو اس قضیے کے دائرے کو محدود کر رہے ہیں کہ اس قضیے کے افراد کتنے ہیں کمیت کے اعتبار سے اس کو محدود کیا جا رہا ہے انہی الفاظ کے ذریعے لذا ہم ان الفاظ کو تعبیر کرتے ہیں سور القضیہ کے نام سے اور پھر جن قضیے پر جن قضایا پر یہ سور داخل ہوتے ہیں یہ ادات اور کلمات داخل ہوتے ہیں ان قضایا کو قضیے مصورہ قضیے محصورہ کہا جاتا ہے اور پھر جتنے ہم نے جو اقسام بیان کے محصورات کے چار قسم ان میں سے ہر ایک کے سور جو ہیں وہ اپنے خاص مقصوص ہیں ان کے ساتھ سالوے کلیہ مجبے کلیہ مجبے جزیہ اور سالوے جزیہ ان کے جو سور ہیں وہ ان کے اپنے قضایا کے اس ایجاب اور سالوے کے ساتھ مقصوص ہیں مجبے کلیہ کا اپنا ایک سور ہے اس طرح وہ کلمات جو دلالت کرتے ہیں سالوے کلیہ میں کمیت پر وہ خاص ہیں حاقضہ مجبے جزیہ اور سالوے جزیہ میں تو لیزہ یہ آج کی بحث ان کلمات اور الفاظ سے مربوط ہے کہ جو قضیے کی اس کمیت کو بیان کرتے ہیں جن کو ہم سور سے تعبیر کرتے ہیں پھر یہاں پر آگا مجبے کلیہ کے جو کلمات بیان کر رہے ہیں مثلا جیسے کل ہے جمی ہے عامتن کافتن اس طرح کے کلمات ہیں لام الاستغراق ہے مثلا یہاں افلام استغراق ہے جلز کے لیے تو یہ کلمات مثلا موضوع کے تمام افراد کو بیان کر رہے ہوتے ہیں یعنی موجبہ کلیہ کذیے کی علامت ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کذیہ موجبہ کلیہ اس لیے کہ موضوع کے تمام افراد اور مصادق بیان کے جا رہے ہیں ان کلمات کے ذریعے اور پھر نتیجے میں وہ محمول اس کا حکم وہ بھی ثابت ہوتا ہے تمام افراد کے لیے کیونکہ یہ الفاظ تمام افراد کو بیان کر رہے ہیں پھر فرماتے ہیں کہ سالب کلیہ کے جو کلمات ہیں یہاں پر مثلا ہم کہتے ہیں کہ انسان میں سے کوئی بھی چیز حجر سنگ نہیں ہے پتھر نہیں ہے تو یہ بہتر کلی کہہ رہے ہیں کہ موضوع کے تمام افراد سنگ نہیں ہیں انسان کے تمام افراد حجر نہیں ہیں تو یہ لاشیہ سنگ نے تعبیر کیا اس کو قضیہ کو اور یہ لاشیہ اسی سالب کلیہ کو بیان کر رہا ہے کہ جو یہاں پر سور حساب ہوتا ہے سور قضیہ یا موجب جزیہ کے کلمات جہاں پر مثلا بعض واحد کسیر قلیل ربما قلما اس طرح اور بہت سارے کلمات کہ جو قضیہ کے ایجاب جزئی موجب جزئی کو بیان کر رہے ہیں کہ ان میں بعض جگہوں پر کچھ باتیں ہیں کچھ نقاط لطیف ہیں جو تطبیق میں اشارہ کریں گے کہ مثلا واحد کو ذکر کیا باقی آداد کو ذکر نہیں کیا اگر ہم واحد کو عدد مانے تو واحد اگر عدد ہی نہیں پھر تو مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر واحد کو ہم عدد مانے تو پھر اس طرح پر باقی آداد کیوں نہیں ذکر ہوئے مثلا یہ کیوں مثلا یہ بعض نقاط ہیں جنہوں کو ہم تطبیق میں اشارہ کریں گے سالو جزیہ کے جو سور یہاں مطرح کر رہے ہیں جیسے لئیسا بعض ہے بازن لئیسا ہے لئیسا کل ہے لئیسا بعض جیسے آپ کہیں کہ لئیسا بعض الانسان بیابیز باز انسان بیابیز نہیں اس طرح مثلا یا آپ لئیسا اور باز دونوں کو پہلے لے کر آئے اتطاقہ قضیح میں یا باز کو موضوع پر اور لئیسا کو معمول پر کہ باز الانسان بیابیز نہیں تو اس طرح یہ عداد سالو جزیہ کو بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ جہاں پر معلوم ہوتا ہے کہ محمول موضوع کے بعض افراد سے سلب کیا جا رہا ہے نہ تمام افراد سے اور پھر رموز کے عنوان سے آگا بیان کرتے ہیں کہ ہم اختصار کو مد نظر میں رکھتے ہوئے جب بھی آگے بیان کریں گے تو مجبے کلیہ کے لئے مثلا قل لا این اور سین ان اشاروں کے دریئے حسن اگر قل لکھا ہوگا تو مراد مجبے کلیہ اور اگر مثلا لا لکھا ہوگا تو مراد سالوے کلیہ عین لکھا ہوگا تو مجبے جزیہ سین لکھا ہوگا تو سالوے جزیہ پھر یہاں پر آگا فرماتے ہیں کہ ہم وہ جو موضوع محمول بیان ہوگا اس موضوع کو ہم با کے ذریعے محمول کو ہم حا کے ذریعے رمز کے عنوان سے اشارہ کریں گے ان موضوع محمول اگر ہم نے کہا کہ مثلا کل باہا تو مراد ہماری باہ سے موضوع اور حا سے محمول ہے یعنی کل انسان حیوان یا اگر لا باہا ہم نے کہا تو پھر لا سے مراد جو ہے وہ سالوے کلیہ باہ سے مراد موضوع حا سے مراد محمول عین باہا عین سے مراد یعنی وہی مجبے جزیہ سین باہا یعنی سالوے جزیہ البتہ یہاں پر قطب الدین نے شہر شمسیہ میں بھی اس کی جو علت بیان کی کہ کیوں ہم اس طرح رموز کے عنوان سے اس کو بیان کرتے ہیں تو وہاں پر انہوں نے ایک بات تو یہ کیے کہ ہم وہاں پر موضوع کو جیم سے تعبیر کرتے ہیں وہاں پر جنہوں نے کہا ہے کہ موضوع کو جیم سے تعبیر کرتے ہیں اور محمول کو باکرم سے تعبیر کرتے ہیں محمولت عادت قوم یعنی عادت مندقی اس طرح ہے کہ وہ اس طرح اگرچہ یہاں مصنف نے روش کچھ الگ بیان کیے کہ موضوع کو یہاں پر با اور محمول کو حا سے کہ بعض نے اس کی وجہ بیان کیے کہ چونکہ بعض ریاضی کے فارمول اور اصولوں میں اس طرح با اور حا کو بیان کیا جاتا ہے تو لذا یہاں پر مصنف نے وہاں اس کی اتباہ کیے دوبارہ وہاں پر قطب الدین نے اس طرح کہا ہے کہ مثلا عادت اس طرح ہے کہ ہم جیم اور حا سے بلکہ جیم اور با سے اشارہ کرتے ہیں پھر وہاں پر جو مہم نکتہ ہے وہ یہ کہ انہوں نے دو فائدے بیان کی ہیں کہ اس طرح کیوں کرتے ہیں ایک تو اختصار سامنے آتا ہے دوسرا توہم کو ہم ایک خاص قسم کے وہم اور توہم کو ہم دور کرتے ہیں وہ کیا اگر ہم کہہ دیں کہ مثلا کل لو انسان ان حیوانوں یوں مکمل موضوع کو بیان کریں اضباب مثال محمول کو بیان کریں تو شاید مخاطب کے ذہن میں یہ وہم آ جائے کہ بس یہ جتنے بھی احکام ہیں تمام کلی اور جزیت کے خب یہ اسی مادے کے جو اس قضیے کے اندر موضوع ذکر ہوا انسان جو محمول ذکر ہوا حیوان یہ اسی مادے سے مربوط ہیں میرا خورمات نے کہ ہم اس طرح کو دور کرنے کے لئے ہم نے کلن اشارہ کر دیا با اور ہا کا یا مسانف نے یا جو قطب الدین نے کہا کہ جی مربا کا کہ اسی سے پھر آپ جو بھی قضیہ بنائیں جو بھی مادہ میٹر آپ لے کر آئے وہ آپ کے اختیار میں ہم آپ کو ایک کلی طور پر احکام بیان کر رہے ہیں آپ کے لئے کہ اگر مجھ پہ کلیا ہو تو اس کے یہ احکام ہوں گے سارو پہ کلیا ہو تو اس کے یہ احکام ہوں گے وہاں پر یہ رمود مورد استفادہ ہوں گے تو یہ اس طرح کی آج کی بحث ہے کہ قضیہ کے سور کیا ہیں اور سور کسے کہتے ہیں جس کو تطبیق کرتے ہیں کہ سور اور اس کے الفاظ اور کلمات فرما دے ہیں کہ وہ لفظ کے جو موضوع کے افراد کی کمیت پر دلالت کرتا ہے اس لفظ کو کہا جاتا ہے سور کضیہ تشبیحا لہو بسور البلد کہ اس لفظ کو تشبیح دی جاتی ہے بلد یعنی شہر کے سور سے یعنی وہ دیوار جس نے شہر کو احاطہ کیا ہوا ہوتا ہے باہر سے اور ایک کلے کی مانند ہوتی ہے وہ دیوار اس شہر کے لیے تو ہم اس دیوار شہر کو کیا کہتے ہیں سور کہتے ہیں خب اسی کو ہم تشبیح دیتے ہیں اس سور بلد کے ساتھ اللذی یحدوہا ویحصوروہا کہ جو کیا کرتے ہیں اسی کو محدود کرتے ہیں اور یعنی اس قضیہ یہ جو لفظ ہے کہ محدود کرتا ہے اس قضیہ کو اور ویحصوروہا اس کو محصور کر رہا ہوتا ہے جب یہ کلمات یہ الفاظ اس قضیہ کو محدود اور محصور کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی دعویٰ کی کیونکہ اس دیوار کی مانن ہو جاتے ہیں جو ایک شہر کو احاطہ کرتی ہے اس کو محدود کر دیتی ہے وَلِذَا سُمِّيَتْحَا ذِهِ الْقَضَایَا مَحصورةً وَمُسَوَّرَا اور خود اس قضایہ کو جن پر یہ کلمات داخل ہوتے ہیں ان کی کمیت کو بیان کر رہے ہوتے ہیں ان قضایہ کو محصورہ اور مصورہ کہا جاتا ہے وَلِقُلْ لِن مِنَ الْمَحصورَاتِ الْأَرْبَعِ سُورٌ خَاسٌ بِهَا اور ان محصوراتِ اربعہ میں سے کہ جو چار امنے اوپر بیان کیے تھے مجبِ کُلِّيَا سالبِ کُلِّيَا مجبِ جُزِيَا اور سالبِ جُزِيَا ان میں سے ہر ایک کے لیے ایک خاص سور ہے بِهَا خاص ہے اسی محصورہ اربعہ میں سے ہر ایک کے ساتھ خب الولو سور المجبِتِ الْكُلِّيَا فرماتے ہیں کہ پہلا مورد مجبِ کُلِّيَا کا سور کُلُن جَمِئِن یہ معانی واضح ہے ان کی کُل تمام کے تمام جمی وہی معنی عامت یعنی وہی تمام تمام کی معنی کافت بھی تمام کی معنی اگر ہم کہتے ہیں کُلُن یعنی کُلُو انسان حیوان لوگ جو ہیں آمت بھی اس طرح مثلا کہ اگر ہم کہیں کہ آمت ناس مثلا آہ تمام کے تمام لوگ مثلا اس طرح ہیں تو یہ آمہ اگر آ جائے موضوع پر یعنی تمام کے تمام افراد موضوع مرد نظر ہیں کافت بھی اس طرح ہے کہ اگر کہیں مثلا تمام کے تمام علماء یہاں پر حاضر ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کافت علماء البلد مثلا حاورون کہ اس شہر کے تمام علماء یہاں پر موجود ہیں یہ کافہ اگر علماء پر آ جائے تو مراد تمامِ مسادی کے علماء ہیں لام الاستغراق جیسے مثلا الانسان الرفی خسر کہ علف لام جن سے استغراق کے لئے آتا ہے اور یہ عمومیت کا فائدہ دیتا ہے علف لام البتہ یہ آپ نے عدبیات میں پڑھا ہے اور پیچھ ہم نے جب تنبیہ کی ہم نے بحث پڑھی تھی کہ آیا مثلا علف لام استغراق کے لئے ہے تو وہاں پر بھی اشارہ ہوا تھا کہ قرائن کے ذریعے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک جگہ علف لام استغراق کے لئے ہے ایک جگہ علف لام حقیقت کے لئے ہے ایک جگہ علف لام مثلا تو یہ قرائن سے اس سے بہتا ہوتا ہے کہ یہاں علف لام مفیدِ عمومیت کیوں اس لئے کہ استغراق کے لئے بیان ہوا ہے تو یہ قرائن کے ساتھ معلوم ہوتا ہے اگر معلوم ہو جائے تو پھر وہ علف لام فائدہ دے گا کس کا؟ استغراق کا عموم کا اور اس سے مراد بھی کیا ہوگا تمام افراد موضوع مراد ہوں گے الا غیرہ اور بہت سارے عدات اور کلمات کے جو اس طرح جمعی اور قل کی معنی دیتے ہوں جسے مثلا معاشر الناس مثلا ان کے علاوہ اور الفاظ میں سے ایک معاشر الناس آپ نے سنا ہوگا کہ معاشر الناس ان تمام کے تمام لوگ معاشر النحویین تمام کے تمام نحوی جس طرح آپ نے کلمات میں یہ معاشر پڑھائے منالالفاظ اس طرح وہ تمام الفاظ کہ جو دلالت کرتے ہیں اس مطلب پر کہ محمول ثابت ہے موضوع کے تمام افراد کے لئے اچھا یہاں پر ایک نکتہ لطیف یہ ہے کہ یہ جو کل ہم نے کہا مراد کل کیونکہ کل سے مراد افرادی ہے نہ مجموعی اموم افرادی اس کل سے مراد ہے نہ مجموعی یعنی مثلا اگر ہم کہتے ہیں کہ اموم افرادی میں ہم نے کیا مراد دیتے ہیں اموم افرادی میں اموم افرادی کہتے ہیں کہ وہاں پر جہاں پر موضوع کے تمام افراد اور ہر فرد مستقل طور پر اس حکم کے لئے یعنی بیان کیا جائے مثلا اگر ہم کہتے ہیں کہ پھر ہم کہتے ہیں تو یہاں پر مراد کیا ہے یعنی انسان کے جتنے افراد ہیں ہر فرد اس انسان کا مستقل اعتبار سے حیوانیت کا حامل ہے اس حکم کا حامل ہے لیکن اس کے مقابلے میں ہمارے پاس ایک اموم مجموعی ہے کہ اس اموم مجموعی میں ہم کیا کرتے ہیں موضوع کے تمام افراد مستقل مدنظم نہیں ہوتے بلکہ مجموعی مراد ہوتے ہیں مثلا اگر ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم مثال کے طور پر کہیں کہ جس طرح آئمہ کے بارے میں جو مثال دی جاتی ہے کہ آئمہ کی نسبت کیا ہے ایمان ضروری ہے ہم کہتے ہیں کہ جمیع الآئمہ وہاں پر کل اور جمیع کا تلیمہ میں استعمال کرتے ہیں کہ تمام تمام آئمہ وہ ہیں جن کی نسبت ایمان لانا واجب ہے ایمان لانا ضروری ہے جن کی امامت اور ولایت پر اقیدہ رکھنا ضروری ہے اب اگر ہم جب کہہ رہے ہیں کہ تمام مثلا آئمہ اور یہاں پر ہم کل استعمال کر رہے ہیں تو یہ کل کس معنی میں ہے عموم کی نویت کا عموم ہے یہ عموم مجموعی ہے یعنی اگر آپ نے امام عید علیہ السلام کی امامت پر ایمان لانا تو یہ کفایت نہیں کرتا مجموع افراد کی ولایت پر مجموع آئمہ یعنی بارہ کے بارہ آئمہ کی امامت پر ولایت پر ایمان لانا مقصود ہوتا ہے تو یہاں پر یہ کل اور جمعی سے مراد تمام مسادیق بے اعتبار عموم افرادی مراد ہیں نہ بے اعتبار عموم مجموعی کہ بعض نے اس پر تاقید کیے اس لیے کہ عموم مجموعی میں وجہ کیا ہے کہ یہ کل اور یہ ان کو شامل نہیں ہے اس لیے کہ عموم مجموعی جو ہے وہ موضوع کا جز بنتا ہے وہاں پر یعنی اس طرح کے موارد میں کل اگر استعمال ہو تو وہاں پر وہ موضوع کا حصہ اور جز بنتا ہے لذا وہ جدہ نہیں جو اس کی کمیت کو مستقل دور پر افراد کے انوانے سے بیان کر رہا ہو جس طرح مثلا اگر عموم افرادی ہو تو وہاں پر تمام مسادی کے موضوع کو بیان کر رہا ہوتا ہے پھر انوانے عموم افرادی اور یہاں پر یہ کل جز نہیں ہوتا اس موضوع کا لیکن اگر عموم افرادی مراد نہ ہو مجموعی مراد ہو تو وہاں پر وہ کیا ہوتا ہے جز مراد ہوتا ہے اور بات اس طرح یہ تاقید کی اور پھر کہا ہے کہ عموم افرادی مراد ہے عموم مجموعی مراد نہیں ہے ایک اور چیز کو بھی خارج کیا ہے کہ عموم اجزاء بھی مراد نہیں ہے مثلا اگر آپ ایک چیز خرید کرتے ہیں وہاں پر کل کا کلمہ استعمال کرتے ہیں کہ میں نے تمام اس چیز کو خرید کیا یعنی اشترہ توہ کل لو کہتے ہیں میں نے تمام کے تمام اس چیز کو خرید کیا تو یہاں کل اس کے تمام اجزاء کی طرف ناظر ہے یعنی میں نے اس چیز کو اپنے تمام اجزاء کے ساتھ لے لیا درست یہاں پر بھی عموم اور کل مراد ہے لیکن یہ کس نوعی عموم ہے عموم اجزاء مراد ہے تمام اجزاء یہ بھی اس سے خارج ہے کیونکہ ہماری بحث وہ افراد کی طرف ہے ہم حکم بیان کر رہے ہیں مسادیک اور جوزیات کے لیے یہ جو موضوع میں چونکہ محصورہ وہاں ہوتا ہے جہاں پر موضوع کیا ہو کلی ہو اور وہ کلی حاکی ہو افراد کی طرف جوزیات کی طرف پس اجزاء مراد نہیں ہیں لذا اس اعتبار سے یہ کہتے ہیں کہ جمعی اور ان کی معانی سے عموم اجزاء بھی یہاں سے کیا ہو جاتا ہے خارج ہوتا ہے پس یہ نکتہ تھا یہاں پر کل اور جمعی کے سلسلے میں جس کی طرف اشارہ ضروری تھا آسانی اور دوسرا مورد فرماتے ہیں کہ سور سالبت الکلیہ سالب کلیہ کا سور لا شئیہ لا واحد انکر تو فی سیاکن نفی لا شئیہ مثلا کوئی بھی چیز نہیں لا واحد بھی اسی طرح کوئی بھی چیز نہیں اور انکر فی سیاکن نفی بھی عموم کا فائدہ دیتا ہے مثلا ہم کہیں کہ ما من رجل فدار گھر میں کوئی بھی نہیں رجل نکرہ ہے ماہ کے بعد استعمال ہوا اور پھر یہ فائدہ دیتا ہے کس کا عموم کا تو یہاں پر لا شئیہ کی مثال اسے میں نے پہلے بھی عرض کی کہ لا شئیہ من الانسان بے حجر مثلا لا واحد مثلا یہی مثال آپ لے لیں کہ لا واحد من افراد البشر جماد مثلا اس طرح کہ یہ لا شئیہ لا واحد یہ تمام اس سالب کلیہ کے سور ہیں جن سے معلوم کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ حکم موضوع کے تمام افراد سے سالب کیا جا رہا ہے سالب کلیہ تمام افراد سے سالب البتہ بعض نے یہاں پر کہا ہے کہ نقرہ سیاہ کے نفی میں مراد ہے اس لئے کہ اگر نقرہ سیاہ کے نحی میں ہو تو سیاہ کے نحی میں نقرہ بھی عموم کا فائدہ دیتا ہے درستے سیاہ کے نحی میں اگر نقرہ آ جائے تو وہ بھی کس کا فائدہ دیتا ہے عموم کا لیکن منطق میں وہ اس لئے مرد بحث نہیں کہ اس لیے کہ وہ انشاء ہے خبر نہیں ہماری بحث اخبار سے ہے خبر سے ہے یعنی خبر اتام سے ہے مرقب اتام سے ہے کہ جو خبر ہے جبکہ اگر نہیں مطرح ہو تو نہیں خود کیا ہے ایک انشاء ہے لذہ ہم انشاء سے ہماری بحث نہیں ہے ازا ہم اس کو اصول میں مطرح کرتے ہیں علیہ غیریا اور اس کے علاوہ اور بہت سارے کلمات کے جو اس طرح سالب کلیہ کے سور حساب ہوتے ہیں من الالفاظ الدالت ان تمام الفاظ میں سے کہ الدالت علی سلب المحمول کہ جو دلالت کرتے ہیں محمول کے سلب پر انجمیئے افراد الموضوع موضوع کے تمام افراد سے یعنی تمام افراد سے وہ محمول کیا کیا جا رہا ہوتا ہے سلب کیا جا رہا ہوتا ہے اور تو بعض نیاں پر عدبی اعتبار سے النکرہ فی سیاہ کے نفی میں ایک لطیف نقطہ بھی بیان کیا ہے کہ مثلا نکرہ سیاہ کے نفی میں اگر ہو تو یہ نس ہوتا ہے عموم پر نکرہ اگر نفی کے بعد من کے ساتھ استعمال ہو جیسے قرآن میں بہت مرتبہ کلمِ الٰہ اس طرح استعمال ہوا ہے مقامِ توحید میں کہ ما من الٰہن اللہ پرستے نہیں ہے کوئی خدا مگر اللہ کے تو یہاں پر بھی جو ما من الٰہن یہ بھی نس ہے کس میں عموم میں یعنی یہاں قرآن تمام کی علوہیت کو نفی کر رہا ہے سوائے خداوندے متعال کے تو یہ اس طرح اگر دو مورد نظر میں ہو تو یہ نس ہے عموم میں اس کے علاوہ پھر اور جو مواردیں نقرہ سے آکے نفی میں وہ کیا ہیں ظہور کے اس میں ہیں نہ کہ اس نفی میں پھر فرما دیں کہ اسالے سو اور تیسرا جو مورد ہے جہاں پر وہ ہے سور السالبت الجزئیہ سالبت جزئیہ کا سور بھلے سور المجبت الجزئیہ مجبت جزئیہ کا سور کہ جہاں پر یعنی محمول کے ثبوت کو موضوع کے بعض افراد کے لئے بیان کیا جاتا ہے اس کے لئے مثالیں مثلاً جیسے چھوہدات اور وہ کلمات جو یہ موجبت جزئیہ کے سور حساب ہوتے ہیں جیسے بعض ہے مثلاً بعض الناس آلمون پسا آپ نے آلمون کو ثابت تو کیا لیکن انسان کے بعض افراد کے لئے یا مثلاً واحد کہ اگر آپ کہیں کہ واحد من افراد البشر قضا مثلاً کہ آدل مثلاً لوگوں میں سے ایک فرد یہاں پر بھی آپ نے محمول کو ثابت کیا لیکن کسی ایک فرد کے لئے یعنی بعض افراد کے لئے کثیر یعنی زیادہ کی معنی میں قلیل کم کی معنی میں کثیر ہو چاہے قلیل پھر بھی یعنی بعض افراد کو شامل تمام کو شامل نہیں ہے ربما قلما تو یہ بھی اس طرح مثلاً یعنی کبھی انسان کیا ہوتا ہے عادل ہوتا ہے یہ بھی پھر بعضے انسان کی طرف کے بعض انسان عادل ہوتے ہیں قلما بھی اس طرح قلما یعنی کچھ کی معنی میں علا غیریا اور بہت سارے اس طرح کے کلمات مِمَّا جو يَدُلُّ عَلَى ثُبُوتِ الْمَحْمُول دلالت کرتے ہیں محمول کے ثبوت پر لے بعض افراد محضور محضور کے بعض افراد کے لئے یہاں پر جیسے میں نے توضیحات میں اشارہ کیا کہ واحد ان کو بیان کیا خب یہاں پر اگر ہم واحد ان کو اعداد میں سے شمار کریں تو پھر ہم یہ بحث آگے یوں نقطہ بیان کریں گے کیونکہ بعض اس بات قائل ہیں کہ اصلاً واحد عدد نہیں ہے جس طرح فلسفے میں یہ بات مطرح ہے کمیات کی بحث میں کہ واحد عدد ساز ہے عدد نہیں ہے ایک واحد عدد بناتا ہے خود عدد نہیں ہے باز یہ کہتے ہیں لیکن اگر ہم اس کو عدد مال لیں جیسے باز اس کو کہتے ہیں کہ عدد میں سے خود واحد تو اس صورت میں ایک نقطہ جو یہاں پر سامنے آتا ہے کہ پھر واحد کیوں دوسرے عدد کیوں نہیں ذکر ہوئے تین چار پانچ یہ کیوں ذکر نہیں ہوئے مثلاً سلاسہ کیوں نہیں اس موجب جوزیہ کا سور بنتا کہ یہاں پر پھر اس حوالے سے کہتے ہیں کہ اگر ہم یعنی سور قضیہ میں ان دیگر آداد کو بھی اگر ہم شامل کرتے ہیں تو ارتفاع نقیدیں پیش آتا ہے وہ کیسے کیونکہ اگر ہم تین کے عدد کو فرض کرتے ہیں کہ سور قضیہ ہے موجب جوزیہ کا سور ہے تو تین کا عدد اگر موضوع پر آ جائے تو قضیہ کیا بنے گا اس اعتبار سے موجب جوزیہ بنے گا اگر ہم فرض کرتے ہیں کہ اور آداد بھی ہیں پس اگر تین کا عدد آ جائے تو وہ موجب جوزیہ بنے گا فرض کرتے ہیں کہ یہاں پر آپ مثال لینے کہ اگر ایک شخص کے پاس مثلا زید کے پاس تین غلام ہیں تین عبد ہیں تو آپ کیا کہیں گے سلاسة من العبید عند زید درست ہے چونکہ تین عبد ہیں اس کے پاس تو آپ وہاں پر سلاسہ کا علماء استعمال کر رہے ہیں عبید عبد میں سے تمام کے تمام نہیں بلکہ تین عبد اس کے پاس ہیں خوب پھر ہم یہاں پر ایک سالوے کلیہ بناتے ہیں کہ اس موجب جوزیہ کی نقیز کیا آتی ہے سالوے کلیہ خوب نقیز کیا ہوگی لَا شَيْعَ مِنَ الْعَبِيدِ اِنْدَا زَيْدٍ کہ زید کے پاس کوئی بھی نہیں ہے اگر زید کے پاس فرض کرتے ہیں کہ مثال کو وہاں فرض کرتے ہیں جہاں پر اس کے پاس دو کیا ہوں عبد ہوں مثلا دو عبد ہوں ہم نے کہا کہ سلاسہ موجب جوزیہ کا سور ہے سلاسہ موجب جوزیہ کا سور ہے آئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہم کہنا پڑے گا کہ سلاسة من العبید اندر زید کہ کچھ عبد ہیں کس کے پاس زید کے پاس اور سلاسہ اس باز کو بیان کر رہا ہے موجب جوزیہ کا سورہ کیا ہوگا لَيْسَ مِنَ الْعَبِيدِ لَيْرَاشْتِ شَيْعُنَ الْعَبِيدِ اِنْدَ زَيْدٍ یا مثلا آپ کہیں کہ لَا شَيْعَ مِنَ الْعَبِيدِ اِنْدَ زَيْدٍ تو یہ آیا سلاسة من العبید اندر زید یہ درست ہے درست نہیں ہے کیوں اس کے پاس دو عبد ہیں دو عبد ہیں درست ہے کہ دو عبد ہیں اور چونکہ آپ نے کہا کہ سلاسہ بھی موجب جوزیہ کو بیان کرتا ہے تو آپ نے سلاسہ کو بیان کیا تاکہ ہم یوں ثابت کریں کہ بعض ہیں اس کے پاس یعنی تین ہیں پھر آپ سالوے کلیہ کو بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ زید کے پاس کوئی بھی عبد نہیں ہے سالوے کلیہ قاضب ہے کیوں اس کے پاس عبد تو ہے دو عبد تو ہیں پھر یہ موجب جوزیہ بھی قاضب ہیں کیوں تین اس کے پاس نہیں ہیں دو ہیں اس کے پاس پس آپ حرماتے ہیں اگر دوسرے عادات کو شامل کیا جائے تو پھر اس طرح یہ موجب جوزیہ قاضب آئے گا مثلا اگر اس کے پاس دو عبد ہیں آپ تین کے ذریعے جوزیہ موجب جوزیہ بنائیں گے تو یہ موجب جوزیہ قاضب ہوگا کہ نہیں ہوگا قاضب ہوگا کیونکہ اس کے پاس عبدی دو ہیں آپ نہیں کہہ سکتے کہ سلاسة من العبید اند زید پس موجب جزیہ قاضب ہے پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سالوے کلیہ بھی قاضب ہو رہا ہے اس کے پاس دو تو ہیں پس سالوے کلیہ قاضب ہے اگر ہم نے کہا کہ سلاسہ سے موجب جزیہ بنتا ہے تو یہ موجب جزیہ سلاسہ والا بھی یہاں پر قاضب ہے اور سلاسہ سے جو موجب جزیہ بنے گا یہ اس سالوے کلیہ سے کیا ہے نقیز بہنی سالوے کلیہ بھی کاظب ہو مجب جزیہ بھی کاظب ہو یعنی دونوں مرتفع ہو جائیں مجب جزیہ اور سالوے کلیہ دونوں مرتفع ہو جائیں اور دونوں مرتفع ہونے کا مطلب یہ کہ تو نقیز مرتفع ہو جائیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم واحد کے علاوہ باقی آدات کو مجب جزیہ کا سور مطرہ نہیں کر سکتے وائلہ اس طرح کی مثالوں میں کہ جہاں ایک کے پاس دو عبد ہوں تو وہاں اگر ہم مجب جزیہ سلاسہ سے بنائیں گے تو مجب جزیہ تو بنے گا لیکن کاظب بنے گا ادھر سے سالوے کلیہ بھی کاظب آ رہا ہے دونوں میں کیزم لازم آئے گا مجب جزیہ میں بھی اور سالوے کلیہ میں بھی اور نتیجے میں ارتفاع مرکیزین پیش آئے گا یہ ایک باز نے اس نکتے لطیف کی طرف اشارہ کیا تو بیان کرنا ضروری تھا اور چوتھا مطلب سور السالبت الجزیہ سالب جزیہ کا سور جس طرح مثلا ہم کہتے ہیں کہ باز انسان سفید نہیں ہیں یا باز پھر ڈیش ڈیش یعنی آپ ڈیش ڈیش کی جگہ موضوع لے کر آئیں یعنی باز کو پہلے لے کر آئیں لئے اس کو معمول پر لے کر آئیں یہ بھی سالب جزیہ کو بیان کر رہا ہے یعنی معمول موضوع کے بعض افراد سے سلب ہے لئے سا کلو لئے سا کلو بھی اس طرح ہے درست ہے یعنی مثلا لئے سا کلو الانسانِ ابیدون تمامے تمامے افراد انسان ابید پھر سب مطلب کیا ہوا باز ہیں یہاں پر بھی مقتل حطیف یہ ہے کہ دیکھیں لئے سا کلو دلالتِ مطابقی کس پر رکھ رہا ہے مطابقی اعتبار سے دلالتِ مطابقی اعتبار سے لئے سا کلو دروہ کے ایجابِ کلی کو سلب کر رہا ہے رف کر رہا ہے یعنی آپ کہیں دیں کہ لئے سا کلو انسانِ ابیدون یعنی دروہ کے کیا تھا کلو انسانِ ابیدون مجھ بے کلیہ تھا لئے سا داخل کر کے لئے سا کل بنا کے آپ نے مجھ بے کلیہ کو دلالتِ مطابقی کے انوان سے رد کر دیا رف کر دیا اس کا لازمہ سالبِ جوزیہ ہے پس سالبِ لئے سا کلو اگر سورِ سالبِ جوزیہ ہے تو بے اعتبارِ دلالتِ التزامی ہے نہ بے اعتبارِ دلالتِ مطابقی درستے ما کلو بیسرہ ہو جائے گا پھر او غیرہا یا اس کے علاوہ مِمَا يَدُلُّوا عَلَى سَلْبِ الْمَحْمُولَ انباغِ افرادِ الموضوع ان تمام میں سے کہ جو اچھا یہاں پر بھی آپ دیکھیں لہیسے کلو میں یہ بات بھی رہنا جائے کہ جب آپ نے مجھ بے کلیہ کو رف کر دیا کہ تمامِ انسان عبیض نہیں ہیں آپ تو دو اعتمال ہیں یا تو کوئی بھی نہیں ہیں یا تو بعض ہیں جب آپ نے مطابقاً رد کر دیا کہ تمام کی تمام عبیض نہیں ہیں تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ سالبِ جوزیہ یعنی بعض ہیں یہ اعتمال بھی ہے کہ کوئی بھی نہ درست ہے یہ اعتمال بھی ہے کہ بعض ہوں تو یہاں پر کہتے ہیں کہ قدرِ متعقن وہ سالبِ جوزیہ ہے گرچہ محتمل دونوں ہیں لیکن قدرِ متعقن کیا ہے سالبِ جوزیہ ہے چونکہ تصریح نہیں ہوئی اس لئے لہٰہ سے درازت التضامی ہے تو یہاں پر قدرِ متعقن جوزی لیا جاتا ہے سالبِ جوزی لیا جاتا ہے کہ بعض امام کلمات کی طرح کہ جو دلالت کرتے ہیں اس بات پر کہ محمول موضوع کے بعض افراد سے سلب ہے تو یہ سورِ قضیہ تھے جن کو آقا نے بیان کیا اور پھر فرماتے ہیں وَتَّلَبًا لِلْاِقْتَصَارِ نَرْمِزُ یا نَرْمُزُ لِسُورِ کُلِ قَضِيَةٍ بِرَمْزٍ خَاسٍ کَمَا يَلِی یہ رَمَزَ يَرْمُزُ یا یَرْمِزُ اس کو پھر دیکھیں گے انشاءاللہ کہ یہ رَمَزَ يَرْمُزُ یا رَمَزَ يَرْمِزُ یا تقیق میرے ذہن میں نہیں ہے یہ کس مادے سے بہرحال فرماتے آیا کہ اختصار کو طلب کرتے ہوئے ہم رمز لاتے ہیں ہر قضیے کے سور کے لئے بے رمز انخاصن ایک خاص قسم کے رمز اور اشارے سے کما یا علی جس طرح کی نیتے ہم بیان کر رہے ہیں کہ کُل رمز ہے کس کے لئے للموجبتل کُلیہ لا رمز ہے لسالبتل کُلیہ این رمز ہے للموجبتل جوزیہ سین رمز ہے لسالبتل جوزیہ وَإِذَا رَمَزْنَا دَائِمًا لِلْمَوْضُ اور جب ہم ہم ہمیشہ موضوع کے لئے اشارہ اور رمز بیان کریں گے تو بے حرف دا ہم باقی حرف سے وہ رمز لائیں گے وَلِلْمَحْمُول بے حرف حَا اور ہمیشہ ہم رمز لائیں گے محمول کے لئے عرف حَا سے فَتَّقُونُ وَرُمُوْضُ مَحْصُورَاتِ الْعَرْبَعَ کَمَا يَلِقْ اور پھر فرماتے ہیں کہ تمام کے تمام محصوراتِ عربع کے رموز اس طرح ہو جائیں گے کہ کُلُو بَا حَا یہ کس کا ہے الموجبتل کُلیہ کا کہ بَا موضوع حَا محمول اور کُل مجبِ کُلیہ کی طرف رمز ہے لَا بَا حَا أَسَالِبَتُ الْقُلِّيَ عَنْ بَا حَا الموجبتل جُزِيَ سِنْ بَا حَا أَسَالِبَتُ الْجُزِيَ وَسَلَّ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ اللَّهُ مَحَمَّدُ سَلَّهُ مُحَمَّدُ وَعَظِ مُحَمَّدُ